آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہونے والے جو بھی میجرس لیے جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے وہ آپ کو بتائیں گے اور چار سے پانچ بڑی امپونٹنٹ نیوز ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے امپونٹنٹ خبر یہ ہے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ڈومین میں ریکر کام نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کے ڈومین سے تجابوس کر رہے ہیں چیف آف آمی سٹاف کی طرف سے بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو رن کرے اور اس وقت وقت ہے ہر کوئی اپنی مسٹیکس کو صدھارے اور اپنے ڈومین میں رہ کر اپنے سرکل میں رہ کر کام کرے اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ ڈیموکرائٹک سسٹم چلے اور بہت مضبوطی کے ساتھ تمام تر اسٹیک ہولڈرز اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں تو یہ تو خبر بڑی اچھی اور بہت پوزیٹیو نیوز ہے جس کو بڑا سپورٹ ملا ہے اب کچھ مزید بات کریں گے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں جو ہے وہ ایکزز کر رہا ہے اور اس میں جو ہے لانگ ترم پلاننگ کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں چائنیز کی مد جو فانڈرز ان کو دیں گے پیسہ سی پیک کی مد میں وہ کس طریقے سے ریپے کرے گا اور پاکستانی کرنسی کی ایکچوال ویلیو کیا ہوگی اس کی ڈیٹرمنیشن کے لیے جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے سٹیک ہورڈرز سے ملاقات کی جا رہی ہے اکورڈنگ ٹو دا سورسز کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے کرنسی کی قیمت ایک سو پچیس روپے تک لے کر آئے جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور پاکستانی کرنسی اگرچہ ایک سو پچیس یا ایک سو بیس پر بھی آئی تو انفلیشن کے نمبرز وہ نہیں رہیں گے مانیٹری پالیسی ہمیں وہ نہیں رہی گی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو اسٹیبل نظر آ رہی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام تر انسٹیشن کے لیے ایک بہت چیلنج بن جائے گا تو یہ خبر تھی وہ آپ کو بتا دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے کچھ اچھے میجرس لی ہیں ریمیٹنسز لانے کے لیے آسان ریمیٹنسز آکاؤنٹ کا اجرہ کیا ہے اس کا انعقاد کیا ہے اور تمام تر کنونشن بینک کو یہ چیز جاری کی ہے کہ وہ اس پرڈکٹ پر کام کریں اور بھیتر طریقے سے ملک میں جو ہے وہ پیسہ ریمیٹنسز کی مد میں لے کر آئیں فورنرز آپ کو پتا ہے کہ ان کا پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے چاہے وہ ایف ڈی آئی کی مد میں آئے چاہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں آئے یہ ساری بات ہے آپ کے سامنے رکھیں گے کالر ہیں ان کی کال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ شاہید بول رہا تھا جناب خواجہ شاہید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹا کہیں الحمدلہ شکا ہے میرے مالک کا مارکر کل اس لیے مندی ہو گئی تھی یارہ سو کی نو سو کی وہ اس لیے امریکہ نے جو جو حرکت کی ہے بڑی غلط حرکت کی آئی ہے اس نے اپنا اصلی چائرہ دکھا دیا اپنا یہ اپنا یہ امریکہ سب سے فساد کی جارہا ہے اس پوری اس خطبے کے اوپر پوری دنیا میں اور یہ مارے سعودی عرب کی اور سعودی عرب کو بھی اور قطر والوں کو بھی کچھ ان کو بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آتی یہ بھی ان کی فیوری کرتے ہیں ہمیں ساری زندگی ان کے ساتھ یہ رہے ان کو یہ نہیں پتا سعودی عرب کو یہ امریکہ مارا اصلی دشمن یہ ہے انہوں نے سعودی عرب ابھی تک اپنی پچھان نہیں نکال تھا کہ کون مارا دشمن ہے کون مارا بھائی ہے ابھی سب مسلمانوں کو ایک پیچ پہ آ جانے چاہیے بلکل درست بات کرے ہیں ڈیڑھ پونے دو عرب کی مسلمان ہیں تو یہ کچھ نہیں کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ ایک ہو جائیں تو یہ سارے جہودی ہندو یہ کافر سب کٹھے ہو جائیں کچھ نہیں کہتے ہیں اللہ کے حکم سے مارے یہ سب بند گئے ہر تھالی کے ہر پرین میں اپنا اپنا اصل بانٹ رہے ہیں یہ لوگ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ سعودی عرب کو کیا ضرورتی جب 38 ملکوں کا بلائے تھا سعودی عرب کو بلائے تھا اس کو بلائے تھا امریکہ اس کو بلائے تھا تو کیا پتا کافر آپ نے اتنے ماشاءاللہ ان کو بلائے تھا کافر کو دعوت دیتے ہو مسلمانوں کو تو لفٹ کراتے ہیں نہیں ایران ایران سعودی عرب ان سب کو ملکہ حافظ میں ملکہ بات کرنے چاہیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے امریکہ یہ امریکہ نے اپنے لئے اپنا دوزہ کے دوازے کھول چکا ہوا ہے یہ پرسوئیس نے کھول دی اپنے لئے چھیک ہے تھا ہے کہ سو مجھ خاجر شاہد صاحب آپ نے کال کی اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جیو پولٹیکل رسک انہینس ہوا ہے خطے میں امریکہ کی جانب سے اس نے پورے جو اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کو ہلا کے رکھا ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترکی کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس طریقے سے ترکی نے رسپانس کیا ہے ہیڈس آف دی ترکی گارمنٹ ترکی پیپل ترکی اسٹیک ہولڈرز ان کے ڈپلومیٹس ان کے پالیٹیشنز نے جس حساب سے پروٹیسٹ کیا وہ رقم ہو چکا ہے تاریخ میں اور اب تمام تر مسلم اسٹیٹس کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا بھی پروٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے تاکہ یونائیٹڈ نیشنز میں جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پر امریکنز ایمبیسیز ہیں سفارت خانے امریکی ان کو انشور کروائیں کہ اس کو جو ہے مضمتی بیان دے کر جو ہے ایک پریشر ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو یہ بات کہہ رہے تھے خاجہ شاہد صاحب بہت درست بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ واضح ہو چکی ہے مزید اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں کیونکہ اغوانستان بنگلہ دیش ایران قطر سعودی عربیہ پاکستان خطے میں بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں یہ تو انفارچنیٹ پاکستان چونکہ آئیسولیشن کی طرف ہے ہم سے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جو ممالک ہیں وہ بہتر رابطے نہیں کرتے اور ایک ایک سمجھتے ہیں کہ ایک فیلئر نگوشییٹڈ پروسس ہم نے دیکھا لیکن یہ اب بھی سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے کہتے ہیں جب پریشانی آتی ہے آپ کے گھر میں آئے یا آپ کے ملک میں آئے تو اس پریشانی میں تمام تر لوگ جو ہے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کو بھلا کر یہی مسلمانوں کی خوبصورتی رہی ہے ہمارے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مسلمان یا جمعہ کا دن آج ماشاءاللہ بڑا مبارک دن ہے پروردگار پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور پوری جو مسلم امت ہے ہماری اور پوری جو مسلم اسٹیٹس ہیں اس پورے خطے میں اس پورے گلوبل میں ان پہ پروردگار خصوصاً اپنا رحم و کرم کرے کیونکہ ہمارے تہواروں کی خوبصورتی یہی ہے کہ ساری تکلیف اور رنجشیں بلا کر کسی نے کوئی بات دل میں کی ہے وہ گلے لگ کے بعد ختم کر دیں جمعہ کی نماز کے بعد مقصد بھی ہی ہوتا ہے کہ آپس میں سارے مسلمان بھائی مل جائیں اور ہمارے عید بقرید کے تہوار بھی اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں فساد ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں کیونکہ یہ فسادی عمل آج سے نہیں ہے یہ تب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اور ان کے لیے بھی لوگوں نے جو ہے کتنے چیلنجز اور ہڈلز کیے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اسلامی پوائنٹ کی روشنی سے اور بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اپنی معیشت کو بھی تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے لیکن ہر چیز اتنی ڈسٹرپ نظر آ رہی ہے اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کتنا چیلنجنگ سیچویشن پر کھڑا ہے اوپر سے یہ جیو پولٹیکل رسک آ چکا ہے تو اس کا مطلب دن بدین آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک ہیوی ذمہ داری آ رہی ہے اور اب اس ذمہ داری سے آپ کیسے اس کو سنبھالتے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا تو دیکھیں آپ کے دشمن بس تیار بیٹھے ہیں ایک تو ہم ویسے ہی کرائیسس فیس کر رہے ہیں ہم ایک تو لیگرڈ ہیں ہمارا کنٹری کیونکہ اتنے کرزیں بڑھ چکے ہیں ہم کیسے اپنی معیشت کو چلائیں گے ہماری سیاست جو ہے وہ معیشت میں اتنی انوالب ہو چکی ہے کہ اس کی بہتر پالیسی سمجھ میں نہیں آرہی ایک اسٹیک بولڈر ٹیبل پر کچھ بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے چلیں یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے مذاکرتی عمل کے لیکن ایمپلیمنٹیشن کب ہوگا چیزوں پر اگر میں پاکستان سٹاک ایکچینج کی بات کروں آج پاکستان سٹاک ایکچینج تھرٹی نائن تھاؤزن کے لیبل تک آپ پہنچا ہے کہاں گیا انویسٹر کا پیسہ کتنا انویسٹ ہمارے انویسٹر نے کیا تا کون ان کو انشور کروائے گا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں کہ آپ پرشان ناؤ اسٹاک ایکچینج میں انویسٹ کیجئے ہر اسٹاک کی ویلیو لو ہو چکی ہے آئی ایم ایف یہاں پر بیٹھا ہے جو کہ اپنے مفاد کے لیے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے لیکن منسٹری آف فائننس اساق دار صاحب اگر بیمار ہیں تو پاکستان میں پھر کسی ایسے شخص کو ذمہ داری دیجئے کہ وہ فائننس اور ایکانومی کے معاملات کو بہتر جانے ایکانومی آپ کے سامنے ہے پالیسی میکرز یہاں پر سمجھ نہیں آتا کہاں پر کھڑے ہیں تو کیسے یہ ملک چلے گا یہ ساری صورتحال ہوگی ویل انہی چیزوں پر آپ کو جہاں ہم اپ ڈیٹ کریں گے ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے stay with us